یا حسین 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 سلوات بھیجیں محمد وعالی محمد علیہ السلام پر نجل بلاغہ کے ستانوے نمبر کے نائنٹی سیون نمبر کے خدبے کہ کچھ حصے کو روز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں جس میں امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کے خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ہم سے اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے کس طرح وابستہ ہونا ہے اور کس طرح ان کو اپنی زندگی کے لیے نمونے عمل بنانا ہے امام نے فرمایا کہ اپنے نبی کے اہل بیت کی طرف دیکھو ان کا جو رخ ہو اس رخ کو زندگی کے اپنے لیے لازمی قرار دو اور ان کے آثار کی پیروی کرو ان کی نقش قدم پر چلو اس لیے کہ وہ کبھی نہ تمہیں کسی ہدایت سے باہر کریں گے اور نہ کبھی تم کو کسی گمراہی میں ڈالیں گے جب ایسے ہیں وہ تو پھر تمہیں ان کی بھرپور پیروی کرنا چاہیے اس طرح کہ اگر وہ بیٹھ رہیں وہ قدم وہ اقدام نہ کریں وہ رک جائیں تو تم بھی بیٹھ رہو تم بھی اقدام نہ کرو اور اگر وہ اٹھ کھڑے ہوں وہ فیصلہ لے کے قدم آگے بڑھائیں وہ اقدام کریں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو اور دیکھو ساری زندگی دو باتوں کا خیال رکھنا ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا اگر ان سے وہ جو کہیں اس سے آگے چلے گئے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور ان سے پیچھے بھی نہ رہ جانا ان سے پیچھے رہ جاؤ گے تو ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جاؤ گے مسائل حیات مومن اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اس عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ دو راتوں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بحیثیت ایک مومن کے ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں جتنے آمال انجام دیتے ہیں جتنے کارہائے خیر کرتے ہیں جتنے اچھے کام کرتے ہیں ان ساری نیکیوں اور ان سارے کاموں کے انجام دینے کے پیچھے ہمارا مقصد ہوتا ہے ان سے کچھ نہ کچھ پانا ان کاموں سے کوئی انجام دے کے کچھ نہ کچھ پانا اور اس سلسلے میں اس مالک نے کریم اور رحمان الرحیم مالک نے ہمیں جو دین دیا ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر نظر رکھتا ہے اور ہماری زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو حکم خدا سے خالی ہو ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مولانا ایسا تو نہیں ہے ہماری زندگی کے بہت سے کام ہیں ایسے جہاں نہ وہ کام واجب ہے نہ وہ کام مستحب اور سنت ہے نہ وہ کام حرام ہے نہ وہ کام مکروح ہے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بہت سے چیزیں ایسی لیکن میرے عزیزوں جہاں ہم کو یا آپ کو لگے کہ یہاں حکم خدا نہیں ہے وہاں بھی حکم خدا ہوتا ہے اگر کوئی کام واجب نہیں ہے اگر کوئی کام مستحب نہیں ہے اگر کوئی کام حرام نہیں ہے اگر کوئی کام مکروح نہیں ہے تو اس کام کو کہتے ہیں مباح جائز یہ مباح ہونا یہ جائز ہونا کہ ہمارا اختیار ہے چاہے کریں اور چاہے نہ کریں یہ بھی ایک حکم خدا ہے تو ہماری زندگی کا کوئی عمل کوئی شعبہ حکم خدا سے خالی نہیں ہے اور ان میں سے جو نیکیاں ہیں ان کو جب ہم انجام دیتے ہیں تو ان کے بدلے میں ہم کچھ نہ کچھ پانا چاہتے ہیں چاہے وہ دنیا کی کوئی چیز ہو ان اچھے عمال کے نتیجے ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہیں یا آخرت کی جزا ہو میں نے گزشتہ دو تین شبوں میں بات کہی ہے مسلسل کہ ہم اپنے اچھے کاموں کے ذریعے جو بھی پانا چاہتے ہیں اس کے پانے کے لیے صرف کسی اچھے کام کا انجام دے لینا کافی نہیں ہے بلکہ اچھے کاموں کو اس سرہ ہونا چاہیے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائیں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے میں یہ بات تو روز زہرہ رہا ہوں مولا کا ایک جملہ ہے کہ تمہیں جتنی فکر آمال خیر کو انجام دینے کی ہوتی ہے اپنے اپنے مزاج پر ہے کوئی تمام آمال خیر انجام دیتا ہے بہت کسرس سے اور سب کاموں کے انجام دینے میں احتمام کرتا ہے اور توجہ دیتا ہے اور کوئی لاپرواہ ہوتا ہے کچھ کیا کچھ نہیں کیا جو کیا وہ ٹھیک سے کیا یوں ہی کر دیا تو اپنی اپنی صلاحیتوں پہ ہے ایک نماز ہی کو ہم دیکھ لیں نماز ایک ہی عبادت ہے لیکن جتنے پڑھنے والے اتی قیفیتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں مجلس عبادت پرودگار ہے عزائے حسینی مگر مجلس میں شریک ہونے والے ماتم مجلس نوحہ ذکر مصیبت گریہ ان سب میں الگ الگ قیفیتیں آدمی کی ہوتی ہیں کہ نہیں الگ الگ آدمیوں کی بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی کام کے لیے الگ الگ انسانوں کی الگ الگ قیفیت نہیں ہوتی بلکہ خود ایک ہی آدمی ایک ہی عبادت کو کبھی زیادہ خلوص دل سے انجام دیتا ہے کبھی زیادہ خضور خصوص انجام دیتا ہے کبھی زیادہ توجہ سے اندام دیتا ہے اور کبھی وہی کام اتلا ہو جاتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے توجہ گھٹ جاتی ہے تو خود ایک انسان کے کاموں کی قیفیت بھی بدلتی رہتی ہے تو جتنے آمال خیر ہم انجام دے رہے ہیں مولا کہتے ہیں کہ جتنی فکر تم کو اچھے کاموں کے کرنے کی ہو اس سے زیادہ کہیں فکر تم کو اس کی ہونا چاہیے کہ وہ اچھا کام اس طرح سے کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے نماز لڑکے پہ پندرہ سال پہ باجب ہوتی ہے اور لڑکی پہ نو سال پہ مگر شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ سات سال کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو تم اسے سزا دے سکتے ہوتا کہ وہ نماز پڑھے تو بزرگوں بزرگ ہمیں انگلی پکڑ کے یہاں فرش عذا پہ لے کے چلے آتے ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا یہاں مولانا صاحب کیا پڑھ رہے ہیں لیکن یہی تربیت کا ذریعہ بنتا ہے ہاتھ سینے پہ رکھ دیتے ہمیں نہیں پتا ہوتا اس وقت کے یہ ہاتھ سینے پہ رکھ کے ہم سے ماتم کیوں کرایا جا رہا ہے لیکن یہ تربیت کا ذریعہ بنتا ہے لیکن کم سے کم پندرہ سال کی عمر سے ہر مرد اور نو سال کی عمر سے جو ہر عورت جن آمال خیر کو انجام دے رہی ہے ان میں ہم اپنی اپنی زندگی کا حساب لگائیں اور پھر دیکھیں کہ خدا نہ کرے زندگی کے چالیس سال گزرے پہتیس سال گزرے تیس سال گزرے پچاس سال گزرے اچھے کام کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن کبھی کیا تو مگر اس پہ دھیان نہیں دیا کہ جو کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور اگر قبول ہو تو اس قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں وہ بھی تو ہمیں معلوم ہو جیسے ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سیکھتے ہیں نا کہ نماز کیسے پڑھ جاتی ہے نماز کیسے صحیح ہوگی وضوع کیسے صحیح ہوگا وضوع کیسے کیا جاتا ہے سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے پتہ چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے چاہے وہ ہم سیکھیں اپنے بزرگوں سے چاہے وہ ہم سیکھیں کسی عالم کے کتاب سے لیکن پتہ چلاتے ہیں تو جیسے ہم جو کریں وہ صحیح ہو جو قبول ہونے کی پہلی شرط ہے عمل کے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوگا جب وہ صحیح طور پر انجام دیا جائے اگر صحیح طور پر انجام نہ دیا جائے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جتنے عامال ہیں ان میں کوئی غلطی ہم سے نہ ہو کوئی چوک نہ ہو کوئی بے عدبی نہ ہو یہ سب ہم سیکھتے کے نہیں سیکھتے ہیں مولا کہتے ہیں تم کو جتنی فکر عامال خیر کے کرنے کی ہوتی ہے اس سے زیادہ فکر تم کو اس چیز کی ہونا چاہیے کہ عمل خیر میرا قبول کیسے ہو اس لئے میں دو دنوں سے آپ کی خدمت میں تذکرے کر رہا ہوں کہ شرائط کیا ہیں عمل خیر اچھے کاموں کہ ہماری نماز ہمارے روزے ہماری خیرات ہماری خدمت خلق ہماری سماجی خدمت ہمارا سوشل ورک ہماری مجلس ہمارا ماتم یہ جو کچھ بھی ہم عامال خیر انجام دے رہے ہیں اس کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں وہ شریعت کے قوانین کے لحاظ سے اسے صحیح ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اس دھانچے کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پیچھے نیت ہے وہ نیت صرف اور صرف اللہ کی قربت کے پانے کی ہونا چاہیے اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہونا چاہیے نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا جائے نہ لوگوں کی تعریف لینے کے لیے وہ کام کیا جائے خدا نہ خواستہ اگر میں یہاں منلس پڑھنے بیٹھا تاکہ ایسی باتیں پڑھوں کہ آپ خوب تعریف کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مالک کہتا ہے انا خیر و شریک سب سے اچھا پارٹنر میں ہوں اگر کوئی تم اچھا کام اس لیے کرتے ہو کہ کسی کو اچھا لگے اور وہ تمہاری تعریف کریں اور ساتھی ساتھ مجھے بھی خوش کرنے کی نیت کرتے ہو تو میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اسی تمہارے اسی پارٹنر کے حوالے کر دیتا ہوں تو دوسری میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں اب دہراؤں گا نہیں دوسری اہم ترین شرط ہے خلوص نیت اگر اس وقت ہم وات سب پہ جائیں اللہ نہ کرے کہ کوئی اپنے لیے ذاتی طور پہ سمجھے لیکن میں اپنے نوجوانوں کو تھوڑا سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں زیارت کرنے جاتے ہیں تو قدم قدم پہ ہر جگہ کی سیلفی منتقل ہو رہی ہے ہر چیز کی تصویر کھچ رہی ہے ہر چیز کی تصویر لوگوں کے درمیان بھیجی جا رہی ہے اگر اس سے مراد دوسروں کو شوق دلانا ہو تو ٹھیک ہے ایک عذر یہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر خالی اپنے عمل کا پروپیگنڈا کرنا ہے خدا لخواستہ جو چوت عرفہ اس وقت دکھائی دے رہا وہی مجھے کہنے بھی مجبور کر رہا ہے یہ سیلفیاں یہ قدم قدم کی ریپورٹیں فون کر کر کے خبر دینا واتس اپ پہ ڈالنا فیس بک پہ ڈالنا یہ للہیت اگر تھی بھی تو اسے گھٹاتا چلا جاتا ہے میں سنا چکا ہوں اسی باتیں کرتا رہتا ہوں لیکن میں پھر اپنے جوانوں کو سناوں گا یہ جو سیلف پروموشن کی آفت آئی ہوئی ہے کہا ہے کا پروموشن بھائی اگر اپنی زیارت کا شرف بڑھانا ہے اگر اپنے نوحے پر زیادہ زیادہ اللہ سے عجر لینا ہے تو تم اسے بندوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش نہ کرو تم اسے اللہ کے حوالے کرو جتنا تم للہیت بڑھاؤگے اتنا شرف بڑھے گا اور اللہ کہتا ہے کہ ایک کام تم کرو ایک کام ہم کریں گے تم اپنی نیکیوں کو چھپانے کی عادت ڈالو ہم تمہارے نیکیوں کو پھیلا کے رہیں گے تو میرے عزیزو للہیت اور خلوس شرط ہے نہ صرف یہ کہ عمل کے قبول ہونے کا بلکہ کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کی شرط بھی ہے میں روایت سنانا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کو بے توجہی میں اگر یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نہ ہو ہم سے اللہ کرے اپنی عمال خیر کو پھیلانے اور پرپگنڈے کی کیفیت دینا اس سے ہم کو بچنا چاہیے مشکل ہے یہ مشکل ہے یہ لیکن میرے عزیزو ناممکن نہیں ہے اس کوالیٹی تیک اپنے آپ کو پہنچانا کم سے کم بلکل کھلی ہوئی جو دکھاوے کی چیز ہے اس سے ہم اپنے کو مولانا اسے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے مگر میرے عزیزو اگر ہم دیکھیں کہ زندگی بھر کی محنتیں ہم اپنی کسی بے توجہی یا پرواہی یا معاشرے میں جو رائج ہوا اس کے بے سوجے سمجھے پہروی میں ہم بھی لگ گئے تو پھر متوجہ کرنا اچھا سر ڈال سکتا ہے پرواہی گار عالم روایت ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا تو اللہ کم سے کم اسے دس گناہ عجر اور ثواب عطا کرتا ہے کم سے کم ہے یہ لیکن جب وہ پہلی مرتبہ کہیں زکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جو فرشتے نام عمل میں سواب لکھ رہے تھے ان سے کہتا اس کے جو دس گناہ عجر تھا اسے تین گناہ کر دو ساتھ گناہ کر دو پھر جب دوسری مرتبہ تذکرہ کرتا ہے کہیں پھر تو پھر اللہ کہتا اب اسے تین گناہ کر دو بس گھٹاؤ اور جب تیسری مرتبہ پھر دوہ راتا تو مالک کہتا اب اس کے نام عمل سے نیکیہ ختم کر دو اس لیے کہ اس نے مجھ سے کچھ پانے کے لیے یہ کیا ہی نہیں تھا اس کو تو لوگوں کی واہ ہوا لینا تھی وہ اسے مل لئے تو پھر اب اس کو مجھ سے کیا چاہیے لہذا اس کے نام عمل سے نیکیہ ختم کر دو تو دوسری شرط ہے خلوص نیت تیسرا تذکرہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کیا تھا کہ تیسری شرط ہے آمال خیر کو قبول کروانے کے لیے ولایت محمد آل محمد علیہ السلام میں نے یہیں ارز کیا تھا کہ یزید حسین کا دشمن نصر میں نہیں تھا یزید حکومت کے تین سال ہیں پہلے سال میں حسین سے شہید کیا دوسرے سال میں مدینہ منورہ پہ حملہ کیا تیسرے سال میں خانہ کعبہ کتاراج کر کے مکہ پہ حملہ کیا تو مکہ مرکز توحید ہے اور مدینہ مرکز نبوت ہے یزید حسین کا دشمن نہیں انسان اطاعت پرودگار نہ کرے اور اپنے اندر ورع پیدا نہ کرے گناہوں سے بچنے کی طاقت بلکہ وہ کام جن کاموں میں دخیل ہو کے گناہ میں پڑ جانے کا امکان ہے ان سے بچنا کی صلاحیت نہ اندر پیدا نہ کرے تو معصوم نے بتا دیا ہماری ولایت تک پہنچنے کے لیے تمہیں ان زندگی کے مرحلوں سے گزرنا ہوگا میرے عزیزو یہ جس حدیث سے میں نے فقر آپ حضرات کی خدمت میں پڑے ہیں یہ ایک طولانی حدیث ہے ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کی تو امام فرماتے ہیں کہ کیا کافی ہے کسی کے لیے کہ وہ اپنے کو تشیع کی طرف منصوب کرے اور صرف ہم سے محبت رکھے اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں اگر تمہیں سے کوئی علی سے محبت کرنے والا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ باعمل نہ ہو لفظ فعال آیا ہے عربی میں روایت میں جس کے معنی ہوتے بہت زیادہ کاموں کو کرنے والا یعنی کہا رہے خیر زیادہ زیادہ انجام دینے والا امام نے فرمایا کہ آئے جابر پانچویں امام کا ارشاد ہے اس سے پہلے کہ حالات پہ کہ آئے جابر ہمارے شیعہ پہچانے جاتے تھے کہا ایسے پہچانے جاتے تھے اس حدیث میں امام نے بارہ صفتوں کا تذکرہ کیا ہے جو شیعوں کی پہچان بتائی امام نے کہا ہمارے شیعہ پہچانے جاتے تھے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے تھے بارگاہ الہی میں خضوع خشوع کے ذریعے کہ اللہ کے سامنے ہمیشہ خود کو حقیر سمجھنا اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے کھڑے ہونا نماز کے تذکروں میں آپ نے لذہ بار بار سنا ہے خضوع اور خشوع یعنی جہاں اکر نہ ہو یہ بات صرف نماز کی نہیں پوری زندگی میں اللہ کے سامنے آدمی ہمیشہ سر تسلیم خم کیے رہے امام کہتے ہیں یہ ہے شیعہ کی پہچان بالخشوع والخضوع والتخشو خشوع والتوازو بالتخشو والتوازو خشوع اللہ کی بارگاہ میں والتوازو اور توازو انکساری انکساری دو جگہ ہوتی ہے ایک انکساری بندے کی بندے کے سامنے اور ایک جگہ اور ہے غرور اور انکساری ایک دوسرے سے جھک کے ملنا اپنے کو کم سمجھنا غرور نہ کرنا یہ پہچان مومن کی امام نے فرمایا شیعوں کے پہچان توازو انکساری ہے ایک دوسرے سے جھک کے ملنا میں جانتا ہوں ایسے تذکرے عام طور پر نہیں ہوتے ہیں بتوازو و تخصو توازو و تخصو خشو میں نے کہا توازو اور انکساری ایک ہے بندے اور بندے کے درمیان یہی اسی لفظ کے سہارے قبول ہونے کی تین شرطیں عامال خیر کو پورے عامال خیر جو بھی اچھے کام ہم کرتے چھوٹے بڑے کوئی بھی ان کے قبول ہونے کی تین شرطیں میں بیان کر چکا اور اتنی بار دوہرہ چکا ہوں کہ اب تو یاد ہوئی گئی ہوں گی عمل کا صحیح ہونا ایک عمل کی نیت کا اللہ کے لئے خالص ہونا دو اور تیسے ولایت اہل بیت علیہ السلام جس پر گفتگو کر رہا تھا لیکن اسی روایت کے سارے چوتھی شرط بھی نیپتوں پہ پیسہ اللہ سے ملا گرور ہم کر رہے ہیں علم اللہ سے ملا گرور ہم کر رہے ہیں طاقت اللہ سے ملی گرور ہم کر رہے ہیں اور اس گرور میں توجہ دیجئے گا ایک بہت خطرنا چیز ہے جو ہماری ہر نیکی کو تباہ کرنے والی جیسے ریاکاری میں نے بتایا لیلہ یہ شرط ہے ریاکاری دکھاوا یہ برباد کرنے والا کھا جانے والا ہے اسی طرح سے ایک انتہائی خطرناک چیز ہے غرور عمل غرور عمل میں اتنا بڑا مجلسی ہوں میں اتنا بڑا نوحہ خان ہوں میں اتنی نمازیں پڑھی ہیں میں اتنے حرچ کیے ہیں ایک کسرت عمل پہ غرور کرنا اور ایک اپنے عمل کی کوالٹی پہ غرور کرنا آج تو وہ نماز پڑھ دی احمی تاہرین نے جو ہمیں زندگی کے سلیقے سکھائے ہیں ان میں سے ایک سلیقہ یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو چاہے تم نے اس کو بہتر سے بہتر میں اپنے لفظوں میں ان کے ارشاعت کو پیش کر رہا ہوں چاہے تم نے اس اچھے کام کو بہتر سے بہتر طور پر انجام دینے کے لیے اپنی جان لگا دی ہو مگر کبھی یہ سارٹیفیکٹ نہ دینا کہ آج یہ نیکی ویسی ہو گئی جیسی ہونا چاہیے ایک لفظ ہے جو میں دورانا چاہتا ہوں جسے معصومین نے ہم سے کہا ہے کہ اپنی دعاوں میں شامل کرو اور لفظ ہے کہ غرور عمل نہیں مومن کے پاس ہمیشہ احساس قصور واری رہنا چاہیے احساس تقصیر اردو گاڑی ہو گئی قصور وار تو سمجھتے ہیں جو کوئی مہمان آتا ہے معزز مہمان یا مہمان بس مہمان یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے کہیں خالی معزز مہمان کی عزت ہوتی ہے اور کہیں ہر مہمان معزز ہوتا ہے تو معزز مہمان جو ہے یہ لفظ جڑا ہوا معزز جس کی عزت کی جائے جو لائق عزت ہے یہ سب دینی کلچر سے ملے ہوئے لفظ ہیں اور میں یہی پہ ایک بات اور جو کہنا چاہتا ہوں کہ اردو اس زبان کا نام ہے جو مذہب اہل بیر کے گورد میں پلی بڑھی ہے دوسری زمان کو یہ نصیب نہیں ہوا ہے لہٰذا میں جمان وں لیکن بہت شکوے ہوتے ہیں کہ بڑی گاڑی اردو ہے مولانا کی اب اس سے پتلی اردو تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو معزز مہمان مہمان کے لئے لفظ آتا ہی معزز یہ جو اسلام نے کلچر دیا ہے اس کلچر کو یہ لفظ منتقل کرتے کہ مہمان ہونے کا مطلبی ہے کہ اس کی عزت کرنا جمانوں میں آج نہیں سیکھی زبان اور افسوس ناک حد تک اس حد تک چلے گئے کہ اردو لکھنا نہیں آتی پڑھنا نہیں آتی تھی اب سمجھنے میں بھی دکت ہونے لگی تہذیب یہ سکھائی ہے اہل بیت علیہ السلام نے زندگی کی توازو کوتاہی کا احساس کہاں جیسے ہم آپ کوئی مہمان آتا میں وہاں تک پہنچا تھا تو مہمان جب جانے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑی کمی رہ گئی جیسے آپ کی خدمت کرنا چاہیے تھی ویسے نہ کر سکے کمی رہ گئی معاف کیجے گا پہلے سیدھے کہا جاتا تھا آپ کا آج آتا ہے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا یعنی رہوے نہیں گئی ہے پہلے واقعہ میں ازبان لاکھ خدمت کر لے پھر بھی اس کو لگتا تھا کہ جو ہونا چاہیے تو ہم نہیں کر سکے عبادت کی ایک عبادت کی ایک تہذیب عبادت کا ایک کلچر عبادت کا ایک عدب جو حلبیت علیہ السلام نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے تم چتنا تمہیں لگے کہ بہت دل لگا کہ اس وقت دعا پڑھی بڑی توجہ سے نماز پڑھی بڑا دل رہا تھا جب ہم قبر حسین کے تواف کر رہے تھے بہت گریہ کی قیفیت تالی تھی مگر کبھی یہ نہ سوچنا کہ عزا کا حق عدہ ہو گیا عبادت کا حق عدہ ہو گیا ہمارا آج یہ کام صحیح ہو گیا کہ ہمیشہ یہ احساس رہے کہ مجھ سے کمی رہ گئی ہے احساس تقصیر رہے اپنی عبادتوں میں نہیں سنائی جائیں گے ایسی باتیں آپ کو لیکن یہ اہل بہت علم السلام کی باتیں ہیں میں کوئی اپنی طرح سے نہیں سنا رہا آپ کو ہمارے دسویں امام حضرت علی 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 السلام نے فرمایا کہ ایک دعا کسرت سے کیا کرو ایک دعا کسرت سے کیا کرو اور اس دعا کے اندر دو دعائیں انسانی زندگی مومن زندگی میں دو چیزیں ہیں ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل صالح یہی دو چیزیں ہیں نا بھئی ہم صاحب ایمان جیسا جتنا جو بھی ہے تو کچھ کچھ کمیاں زیادت تو ہر جگہ ہی ہے کوئی اپنے کو کامل ایمان سوچے تو اس سے بڑا ہمک کوئی نہیں اور اسی طرح سے جب کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کی عوادت کا حق ادا کر دیا تو اس سے بڑا بے کوف کوئی نہیں کہ دو دعائیں کیا کرو ایک ہی دعا میں دو جملے فرمائے کہ یہ دعا کسر سے کیا کرو اللہم لا تجعلنی من المعارین اگر لفظوں کو یاد کر سکے تو یاد بھی رکھیں واقعا ہماری اور آپ کی ضرورت ہے ہم تو چکر میں پڑ جاتے ہیں روزی روٹی پیسہ بیماری علاج گھر بار اس سے آگے جاتے ہی مشکل سے مگر معصومین کی عطا کی ہوئی جو دعائیں ہیں ان کو جا کے دیکھیں تو وہاں پتا چلتا ہے کہ مانگنا چاہیے تھا جو ہمارے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا دعائے کمہل پڑھئے پتا چل جائے گا کبھی ہم نے سوچا تھا یہ سب مانگے اللہ سے دعائے جناب ابو حمز سمالی پڑھئے ماہ ابو بارک رمضان میں سید سجاد حضرت زین اللہ بدین علیہ سلام کی دعا سب پتا چلتا ہے مگر ہمارے ہاتھوں میں کبھی تو آ جائیں چیزیں کہ دعا کر اللہم لا تجعلنی من المعارین کیا مطلب میں جلدی سنا دوں آپ کو روایات بکسرت بتاتی ہیں کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے ایمان ہے ایمان دل سے ہے دل سے ہے توحید بھی دل سے مانی نبوت بھی مانی دل سے امامت کو بھی مانا دل سے قیامت کے عقیدی کو بھی مانا دل سے سب کس دل سے مانا ہے ایمان مگر ایمان دو طرح کا ہوتا ایک ایمان ہوتا ہے پرماننٹ اور ایک ایمان ہوتا ہے جی پرماننٹ گاتیں گے وقتی ٹمپریری ایک ایمان ہوتا ہے مستقل دائمی باقی رہنے والا زندگی پر رہے ہوتے وقت بھی نہیں جائے گا اور ایک ایمان ہوتا ہے وقتی آتا جاتا رہتا آتا جاتا رہتا آتا جاتا رہتا اور کاہر سے چلا جاتا ہے مولا اکائنات امیر الومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس وقت بھی کوئی انسان کوئی گناہ کرتا اللہ کی نا فرمانی جھوٹ ساتھ جھوٹ بولے غیبت کی نہ محرم پہ نگاہ ڈال دی نہ جس کھا لیا کچھ بھی آپ میں کوئی بھی مولا کہتے ہیں جس وقت کوئی بھی انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے اتنی دیلت کے لیے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے تب ہی گناہ کرتا ہے اگر اللہ دیکھ رہا ہے اس کا ایمان واقعی ہوتا اگر آخرت کی سزا ہے واقعی ہے تو یہ ہوتا تو ہماری حمت نپڑتی ہماری حمت نپڑتی اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے کے لیے ایمان ہٹا ہے آ گیا پھر پلٹ آتا ہے پلٹ آتا ہے تو ایک ہے وقتی ایمان اور ایک ہے مستقل ایمان کہا یہ دعا کیا کرو اللہم لا تجعلنی من المعارین پر وردگار ہم ایک دوسرے سے ضرورت کی چیزیں مانگے دیتے ہیں نا یہ جو مانگے دینے کا کام ہے اس کو مذہب میں کہتے ہیں آریت دینا آپ توضیل مسائل پڑھئے تو اس میں ایک چیپٹر آپ کو ملے گا کتاب الاریہ آریت دینے کے قوانین مذہب خالی نہیں چھوڑا کہیں کہ کیا چیز مانگے لی جا سکتی اور کچھ چیز مانگے نہیں لی جا سکتی اور جو مانگے لے تو جو مانگے لے اس کی ڈیوٹی کے کیا بنتی ہم لوگ اکثر مذہب نے ہر وہ چیز جو انسانی زندگی کی سہولت کا ذریعہ تھی اسے مستحب بنایا کہ تم معاشرے میں رہو گے ضرورت بندیاں بڑھیں گی کبھی تمہارے پاس نہیں ہوگا تم ادھار لینے جاؤ گا کبھی ان کے پاس نہیں وہ ادھار لینے آئیں گے یہ قرض لینا اور قرض دینا کہا قرض دینے کا سباب صدقہ دینے سے زیادہ ہے ویسی آریت بھی اگر وقتی طور پر میری کوئی چیز آپ کے کام آ رہی ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں اس کا بھی بہت عجر ہے مگر شیطان یہیں پہ آکے اس نظام کو بگاڑنے کے لیے ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں رائج ہیں قرض دے دیجئے واپس نہیں ملتا بشرتے کے سود والا نہ ہو اگر سود والا قرض ہے تب تو واپس ہوئی جاتا ہے اس لیے کہ وہ اتنا سود وصولہ جاتا ہے کہ چھوٹے دے کے چھٹی کرو جہاں کسی مومن نے بدد کے لیے اسے قرض دیا وہ واپس نہیں ہوتا اور مانگے کوئی چیز لے گئے تو اس کی نگہداش ٹھیک سے نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں یہ کمزوریاں ہیں بڑھ سائیکل لے گئے بھائی خیال رکھو وہ جیسے چلاتا کم سے کم ویسے چلاؤ خروش نہ لگے ڈیمیج نہ ہو ڈینٹ پینٹ نہ آئے یہ شرطے ہیں تو آریت کہتے ہیں مانگنے کو مانگے پہ دینا لا تجعلنی من المعارین پروردگار ہم کو ان صاحبان ایمان میں نہ قرار دے جن کو ایمان مانگے پہ ملا ہے کہ آیا اور چلا گیا کچھ دنوں کا مہمان ہوا اور چلا گیا اور دوسری دعا کے سکھائی ولا تجعلنا ولا تخرینا من التقصیر اور اے میرے پروردگار میں کتنی نیکیاں کا ڈالوں اور کیسی نیکیاں کا ڈالوں کبھی مجھے اس احساب سے باہر نہ آنے دینا کہ مجھ سے کمیاں رہ گئی ہیں مجھ سے کمیاں رہ گئی ہیں مالک تو کہاں اور میرا یہ عمل حقیر کہاں مجھ سے کمی رہ گئی میرا آقا تو کہاں اور تیرے قدرت اور عظمت کہاں اور میرے یہ سجدے کہاں مجھ سے کمیاں رہ گئی ہیں تسلیقہ عبادت ایک یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے کاموں میں کوتاہی اور تقصیر کا احساس باقی رکھو غرور آئے گا عمل کے قبول ہونے میں رکاوٹ کرے گا کوتاہی کا احساس ہوگا یہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا ذریعہ بن جائے گا ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد یہی کوتاہی کا احساس یہی کوتاہی کا احساس انسان کے کام آتا ہے جناب موسیٰ سے پرودگار عالم نے کہا کہ موسیٰ میرا شکر نہ کرو اسکرنی حق کا شکری احساس کوتاہی ہم کو آپ کو کیوں رہے اپنے ہر عمل میں غرور نہ ہے اپنے کسی عمل کا جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ یا موسیٰ اسکرنی حق کا شکری حق کا شکری موسیٰ تم کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر میرا شکر ادا کرو اور اس طرح سے ادا کرو کہ میرے شکر کرنے کا حق ادا ہو جائے اگر خالی یہ کہا ہوتا کہ شکر ادا کرو تو موسیٰ جناب موسیٰ شکر ادا کر دیتے مگر اللہ نے کہا ایسا شکر ادا کرو کہ میرے شکر ادا کرنے کا حق ادا ہو جائے تو جناب موسیٰ نے کہا آقا یہ تو نہیں ہو پائے گا کیوں کیوں کہ اس لیے کہ تیری کسی نعمت پر جو تُو نے مجھے دی اب ان کے پاس تو نعمتیں بہت ہیں ہمارے آپ پاس بھی نعمتیں کم نہیں ہیں ہمارے پاس بھی اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ان تعدو نعمت اللہ ہے لا تحسوہا تم کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو تم گننے بیٹھو گے خالی تو گن نہیں سکو گے یہ صرف مالک جانتا ہے وہی جانتا ہے کتنی نعمتوں تو اس نے ہم کو آپ کو نوازا ہے تو جناب موسیٰ کو اور نعمتیں ملیں جو ہمیں نہیں ملیں ہیں اس لئے کو نبی ہیں کہا مالک مگر میں تو تیرے شکریہ کا حق نہیں ادا کر سکتا تو اللہ کا تو سب پتا ہے سوال جواب تو اس لئے ہو رہے ہیں ہم جاہلوں کو بتانے کے لئے ہم مغروروں کو سنبھالنے کے لئے جو چھوٹے سے عملِ خیر پہ کرنے لگتے ہیں یہ مسجد بنوا دی وہ امام بڑا کھڑا کر دیا ایٹھنے لگتے زرا زرا میں اور جتنا آئے ٹھنتے ہیں اتی ہمارت نیچے ہوتی چلی جاتی ہے کہا تیرا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے شکر کاکا کیوں کہا پروردگار جس نعمت پر میں شکر ادا کروں گا تو یہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو تو نے ہی دی ہے اور یہ خود ایک نعمت ہے میں نے تیرا شکر ادا کیا سجدہ شکر میں گیا شکرن شکرن کہا تو نے اولاد دیا میں اپنے آپ کے لئے کہہ رہا ہوں تو نے اولاد دی تو نے علم دیا جتا تھوڑا بہت سب کو دیا ہے تو نے نعمتوں کی بے حساب نعمتیں دیں یہ راہت دی وہ راہت دی شکرن شکرن شکرہ اور سب سے بڑی نعمت کے لیے ہے کہ تو نے ولایتیں محمد والے محمد ادا کی ترد فرس عذا پر آنا نصیب کیا تو نے حسین کے اوپر رونا نصیب کیا کہاں تک شکر ادا کروں گا تو کہاں پروردگار جب کسی تیری نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں تو یہ شکر بھی تیری دی ہوئی صلاحیت سے تیری دی ہوئی استعداد سے ادا کرتا ہوں تو یہ صلاحیت مجھ میں آئی جو سوچ آئی مجھ میں یہ جو خیال میرے دماغ میں آیا یہ شکر ادا کرنا چاہیے مجھے یہ بھی تو تیری ایک نعمت ہے اب اس نعمت پر شکر ادا کروں تو وہ بھی تو تیری ایک نعمت ہے اس پر شکر ادا کروں تو وہ بھی تو تیری ایک نعمت ہے تو میں تیرا شکر کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں مالک نے کہا موسیٰ بس اپنی اسی بیبسی کا احساس تمہیں ہو جائے یہی حق کے شکر ادا کرنا ہے لہذا سوچ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ کریم ہے جو جلسج کر لے کر لانے ہو قبول کر لے گا نہیں اپنی پوری طاقت لگا کے بہتر سے بہتر عمل خیر انجام دے کے پھر کہیں پرودگار لاکہ ڈالے مگر تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کرم کرے گا تو یہ سجدہ قبول ہو جائے گا تو کرم کرے گا تو یہ نماز قبول ہو جائے گی تو رحم فرمائے گا تو یہ عبادت قبول ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ کریم پرودگار اس کو تاہی کے قرار کے بعد ان کمیوں کو اپنی رحمتوں کے سہارے دے دے گا ان کمیوں کو اپنے فضل کا سہارہ دے دے گا ان کمیوں کو محمد والے محمد اپنی شفاعت کا سہارہ دے کے منزل قبول تک پہنچوا دیں گے وقت ختم ہو گیا بات کو بھی نہیں سمیٹے دیتا ہوں آج میں نے ایک چیز آپ کو اور سنا دی ہے یاد رکھیے گا گنتی کرتا رہتا ہوں روز پورے عشرے میں دوہراؤں شاہر آگے چیزیں ہیں مومن کی زندگی کے مسائل لیکن میرے خیال میں میں نے اپنے لئے محسوس کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ان عامال کو قبول کرا لینا یہ عامال قبول ہوں گے تو برزخ میں وادی السلام جنت جیسا نمونہ مل سکتا ہے یہ عامال قبول ہوں گے تو سرات سے گزرنا آسان ہو سکتا ہے یہ عامال قبول ہوں گے تب ہی تو میزان میں پلہ بھاری ہوگا تو مومن کی زندگی کے مسائل میں بہت بڑا مسئلہ ہے عامال کا قبول کرا لینا لہٰذا میں نے کوشش کی اپنے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لئے مالک نے مجھے میری توفیق دے دی کہ جن پوائنش تک ابھی نہیں پہنچ سکا تھا آپ تک پہنچانے کے تمنا میں پڑھنے کے نتیجے میں مالک نے مجھ پہ بھی کرم کیا اور کچھ چیزیں جن پر میں خود متوجہ نہیں تھا ادھر توجہ حاصل ہو گئی اور یہ ذکر مولا کا شرف ہے یہ اس ممبر کا کی دین ہے اور یہ اس مجلس اور اس فرشیزہ کی دین ہے تو پہلی چیز عمل کو صحیح ہونا چاہیے دوسری چیز نیت کو صحیح ہونا چاہیے تیسرے ولایت محمد آل محمد علیہ السلام اور چوتھے کوتہ ہی کا احساس اپنے عمل میں کمیوں کا احساس میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت شرط قبولیت ہے اب یہیں پہ ختم کرتا ہوں بات کو اگر کل بھی آپ تشریف لائیں گے اور حمد دیں گے اور حمد دلائیں گے تو اس حدیث کے نہاپ قیمتی حصے آپ کی خدمت میں جوانوں خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا میں نے ابھی عرض کیا کہ امام نے فرمایا کہ کیا اتتہ کافی ہے کہ تم اپنے کو ہمارا شیعہ کہو اور خالی ہماری محبت اختفاء کر لو نہیں ہماری محبت کی ہے تو پھر تم کو تقویٰ اور ورہ تک آنا پڑے گا اور اس کے بعد امام نے پہچان گنوانا شروع کی میں نے تین تذکرے کیے اب وقت نہیں ہے باقی روایت کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کل آپ کو سنا سکوں تین تذکرے کیے میں نے کہا ہمارے شیعہ کہہ سے پہچانے جاتے تھے بتوازو و تخشو تیسری کیا چیز دو ہی باتیں میں نے آپ کو سنائی تیسری کیا چیز والامانہ ہمارے شیعہ پہچانے جاتے تھے امانت داری سے گیارہ یا بارہ پوائنٹس ہیں جو امام نے گنایا ہے اور میں نے محنت کی ہے اس کے لیے کہ میں آپ کی خدمت میں ان بارہ پوائنٹس کو دہرہ سکوں اب انشاءاللہ باقی باتیں امام کے ارشادات کو آپ کی خدمت میں کل منتقل کروں گا آج یہیں پر اکتا ہوں محرم آگے بڑھ رہا ہے کربلا میں جو جانے لے کے آئے تھے جو اولاد لے کے آئے تھے کربلا والے جو مال ان کے پاس تھا چاہے وہ خیمے ہو چاہے چادریں ان سب کو انہوں نے امانت خدا سمجھا تھا اسی لئے بارگاہ خدا میں واپس کر دیا اور یہ اتنی بیچینی تھی اس کی کہ کل کون پہلے اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنی جان اس کے حوالے کرے قربانی دے دے اس امانت کو واپس کرے اس تھی بیچینی تھی کہ صبح آشور حسین کی خدمت میں ہر ایک آکے آکے بار بار کہتا تھا میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے اور حسین باری باری اجازت دے رہے تھے اور شب آشور مائیں اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو سب سے پہلے تمہیں جان دینا ہے سب سے پہلے تمہیں جان دینا ہے ان میں وہ دو لال بھی ہیں زنبِ کبرا کے جن کو ماں نے اتنی مرتبہ کہا تھا سب سے پہلے تمہیں مامو پہ جان قربان کرنا ہے کہ وہ بیچین تھے کہ کس طرح صبح ہو اور امہ کے دل کی تمنا پوری کر دیں مگر صبح آشور انسارِ حسینی نے نہ ہونے دیا یہ کہ جب تک ہم میں کوئی زندہ ہے پیغمبر کے گھر کے کوئی شہید ہونا تو دور کے بعد زخم بھی نہ لگنے پائے مگر وہ وقت بھی آیا جب سارے انسار شہید ہو گئے چکے حبیب کا لاشا حسین اٹھا کے لے آئے مسلم ابن اوسجہ بوڑے ساتھی کا لاشا اٹھا کے لے آئے ساری لاشیں لا چکے حسین اب انسار میں کوئی نہیں بچا اب بنی حاشم کی باری شروع ہو گئی سب کہہ رہے ہیں کدھر سے آواداری چچا میدان میں جانے جانے کی اجازت چاہیے کہیں سے آواداری مامو میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے کہیں سے آواداری آقا اب میں جاؤں گا اور حسین آہصہ آہصہ کرولہ کے میدان میں گوت کے پالوں کو سجا سجا کے رخصت کر رہے ہیں صبحوں سے جو ان و محمد ہاتھ جوڑے کھڑے تھے وہ اجازت نہیں مل رہی ہے اور بنی آشم شہید ہو رہے ہیں مسلم کے لال شہید ہو گئے شہادت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اب صرف قاسم بچے ہیں اکبر بچے ہیں اور رب الفضلی ابباز بچے ہیں پھر ان و محمد ہاتھ جوڑ کے آئے مامو کیا اب ہماری نگاہوں کے سامنے بھائیہ اکبر شہید ہوں گے کیا ہماری نگاہوں کے سامنے اب قاسم شہید ہوں گے ہم سے یہ نہ برداشت ہوگا اب اجازت دے دیجئے اب وقت آ چکا ہے حسین نے اجازت دی ابھی آپ نے سنی ہے شہادت ان و محمد کی شہادت اجازت دی گئے لڑے اپنا تعارف کرا کے لڑے لڑتے ہوئے جو رجس پڑھ رہے تھے دونوں بھائی رجس کے حصے تھے کہ سنو میں عبداللہ ابن جعفر تیار کا لخت جگر ہوں وہ جعفر تیار جس کے دونوں بازو کاٹے گئے تھے اور اللہ نے اسے جنت میں دو بازو انعیت کیے ہیں اس کے بدلے میں دو پر انعیت کیے ہیں اپنا اپنا تعارف کرایا علی کے لخت جگر جعفر کے فرزن محمد کے گھرانے والے مگر کون ظالم تھا جو وہاں رحم کھاتا دونوں بھائی ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے بیٹ میں فوج آئی الگ الگ بھائیوں کو کر کے یکے بعد دیگرے شہید کر دیا اب بھی آپ نے ماں صاحب سنے ہیں لاشہ لاشے اٹھانے کے لیے حسین چلے ساتھ میں عباس بھی ہیں علی اکبر بھی ہیں قاسم بھی ہیں مگر ایک لاشے کو حسین نے اٹھایا ایک لاشے کو عباس نے اٹھایا میں نہیں جانتا کہ دونوں لاشوں کو جب اٹھا کے یہ بھائی لے کے آئے تو بہن کے سامنے لاشوں کو کیسے رکھا لے جا کے مگر ذرا سے توجہ ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے زمین پہ زمین پہ فرزندوں کی لاشیں رکھی ہے اور سامنے جوان بھائی ابو الفرلی لباس ہاتھ بانے سر جھکائے کھا ہے زبان سے تو کچھ نہیں کہتا مگر جھکا ہوا سر کہہ رہا ہے ارے بہن بہت شرمندہ ہے تمہارا بھائی کہ اببہ زندہ ہے اور ارول محمد کی لاشیں زمین پہ پڑی حجرکو مہل اللہ لاشیں آئیں زینب کو کسی نے خبر دی آگئیں دونوں لاشوں کے درمیان آکے بیٹھیں مگر بچوں کا ماتم نہیں کیا پیشانی خاک پر رکھ کے شکر ادا کیا پرودگارہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہماری اس قربانی کو قبول کر لیا بس عزیزوں سنو سنو بڑی تحزیز ایام اعزا گزرنا شروع ہو گئے کربلا میں جتنے شہید مارے گئے ہیں ان میں جن کی عزیز خواتین تھیں ان خواتین کو جب موقع ملا ہے تو انہوں نے اپنے وارثوں پر گریہ کیا ہے مگر ایک زینب ہے پوری تحریخ کربلا گواہ ہے کہ ان کے دو بیٹے مارے گئے مگر جب گریہ کا موقع ملا تو اپنے بھائیہ کا ماتم کیا اپنے گوت کے پالوں کا ماتم نہیں کیا جنازے آئے تو شکردہ کیا ماتم نہیں کیا وقت آگے بڑھا گیارہ محرم آئی قافلہ ادھر سے گزارا گیا جدر لاشے بکھری ہوئی پڑی ہیں بی بیوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا اپنے اپنے وارثوں تک پہنچیں اور ان پر گریہ شروع کر دیا مگر زینب کبرا بھائیہ کے لاشے پر دیکھ کے چلائی نانا رسول اللہ آپ پہ سلام آپ پہ ملائکہ سماوات درود السلام بھیجیں اور آپ کے نواسے کی لاش بے گورو کفن کربلا میں پڑی ہے وہیں اونہ محمد کے جنازیں ہیں مگر زینب اونہ محمد کا ماتم نہیں کرتی حسین کا ماتم کرتے ہوئے کربلا سے چلی گئی قافلہ گزرا قافلہ گزرا شام کے زندان تک پہنچا قافلے کو آزادی کی خبر دی گئی شہزادی نے عزداری کے لیے گھر خالی کروا کے منگوایا شام کی عورتوں کو بھی اجازت مل گئی وہ بھی آگئیں لوٹ کا مال منگوایا کہا بیٹھ جاؤ میرے لخت جگر جو مسلح چھینہ گیا تھا جو بستر چھینہ گیا تھا کہا بیٹھ جاؤ جب سے تمہارے بابا کو شہید کیا گیا ہم تمہیں پرسہ نہیں دے سکے پرسہ دیا جانا شروع ہوا اسی بچ سرحائے شہدہ بھی طلب کیے گئے تھے آگئے ایک ایک بی بی آگے بڑھ بڑھ کے اپنے وارثوں کا سر لیتی رہی ایک ایک بی بی بڑھ بڑھ کے اپنے وارثوں کا سر لیتی رہی ابباس کا سر آیا امہ گلسوم نے گودی میں لیا قاسم کا سر آیا امہ فروان نے موں پہ مو رکھ دیا لنہ سے چھے مہینے کے ازگر کا سر آیا رباب نے موں پہ مو رکھ دیا حسین کا سر آیا بڑھ کے بہن نے گود میں لیا لموں پہ لب رکھ دیئے نگر دو جوانوں کے کٹے ہوئے سر وہی رکھے ہیں شام کی عورتوں نے گفتگو شروع کی ارے ہر شہید کا کوئی نہ کوئی وارث ہے جو اس کا ماتم کر رہا ہے یہ دو سریوں ہی رکھے ہیں کوئی ان پر گریہ کرنے والا نہیں لگتا ہے ان کی ماں چان جیسی بچے ہیں ماں ہوتی تو ضرور ہوتی لگتا ہے ان کی ماں نہیں ہے زینب نے آواز دی نہیں نہیں ان کی ماں زندہ ہے مگر میں اپنے بھائیہ کا ماتم کروں گی لٹا قافلہ کربلا آیا قبر حسین پہ زینب نے خود کو گرایا جب تک کربلا میں رہی بس بھائیہ کا ماتم کیا ایک بار دیون محمد کو یاد نہ کیا لٹا قافلہ مدینہ پہنچا نانہ کی قبر پہنچی تو بھائیہ کی سنانی سنائی امہ کی قبر پہنچی تو بھائیہ کی کہانی سنائی بھائیہ کی قبر پہنچی تو بھائیہ کا ماتم کیا اب بھی اپنے بچوں کو یاد نہ کیا وقت گزرا عبداللہ آئے کہا بی بی اپنے گھر چلو بی بی کو لے گے عبداللہ گھر میں داخل ہوئے سینے خانہ میں قدم رکھا سامنے خجرے پہ نگاہ پڑی جان محمد کا ٹھکانہ تھا خجرے میں داخل ہوئی بسر لگے ہوئے ہیں ایک بار کربلا کر اکر کے آواز دی آن محمد ارے تمہیں کیا ہو گیا تمہاری امہ آئی ہے اپنی امہ کے سقبال کے لیے نہ ہوگیہ کیا بھئی ایک لمحہ ہے جو زینب نے بچوں کو یاد کیا وارنہ ساری زندگی اپنے بھائیہ کا ماتم کرتی رہی